اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی لیکن نہیں ہاپ لے کر آزی روئی ہوں ہاپ میں سوزن یعنی کہ سوئی کا دیکھنا سوزن جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور سوئی اگر کوئی شخص ہاپ میں سوئی دیکھتا ہے بہت ساری سوئیاں دیکھتا ہے یا وہ اپنے پاس سوئیاں دیکھتا ہے یا کوئی اس کو دیتا ہے یا لیتا ہے تو وہ یہی جانا چاہتا ہے کہ اس حاپ کی طبیر کا مطلب کیا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاپ کی طبیر کو جھوٹ نہیں بتانا چاہیے گلت نہیں بتانا چاہیے لہٰذا حاپ کی طبیر کو وہی بیان کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے علماء کرام نے بیان کیا اور حاصل کر اس حاپ میں جو سوئی کا دیکھنا کی جو طبیر ہے جو یہاں پر علماء کرام نے بیان کیا آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس حاپ کی طبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ہیلتھ ان پریگنسی ٹی وی ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھ پہلے ایک انکر نشان ہے اسے بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی کوئی بھی حاپ کی طبیر اس کا ناٹیفیشن آپ تک سانی سے وہن سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کے جانے خواب میں سوزن یعنی کہ سوئی کا دیکھنا کی کیا طبیر ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس سوئی ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص نے یہ خواب دیکھی ہے کہ اس کے پاس سوئی ہے تو اس سے کوئی چیز سیدھتا ہے دلیل ہے کہ اس پر اگندہ جمع ہوں گے اور اس کی مراد پوری ہوگی یعنی کہ اگر کوئی کسی نے دیکھی ہے اس کے پاس سوئی ہے کوئی چیز سیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ کپڑے سیتا ہے اگر آپ نے سوئی ہے سوئی سے آپ کپڑے سی رہے ہیں تو اس کا دلیل اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے احوال نیک ہوں گے اگر دیکھے کہ سوئی کھو گئی ہے گم ہو گئی ہے دلیل ہے کہ اس کے احوال بد ہوں گے یعنی کہ اگر آپ نے سوئی دیکھی ہاں میں اگر آپ سی رہے ہیں کپڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حال نیک ہوگا کوئی اچھا کوئی کام آپ کا پورا مراد پوری ہوگی تو اگر آپ کوئی پاس سوئی ہے اگر آپ نے سوئی وہ کھو دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی نقصان ہوگا احوال اس کے حال جو بہتر نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور یہاں پر حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہاں میں دیکھے کہ اس کو کوئی کسی نے سوئی بکشی ہے یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو سوئی دی ہے اب یہاں پر تو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کوئی سوئی کھو دی ہے تو اس کے حوال بد ہوں گے اور یہاں پر حضرت جعبر مغربی نے فرما دیا کہ اگر کسی نے سوئی بکشی ہے یعنی کسی نے آپ کو سوئی دے دی ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اس کے حالات پر مہربان ہوگا یعنی کہ جس نے آپ کو سوئی دی ہے وہ شخص آپ کے حالات یعنی کہ آپ کے حالات کو اچھا بنا سکتا ہے بہتر بنا سکتا ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی بھی آپ کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے یا آپ کا کام آ سکتا ہے بورے وقت میں یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو آپ کی مدد کر سکتا ہے یعنی کہ اس کے حالات بہتر ہوں گے اور یہاں پر اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سی سوئیاں ہیں اب یہاں پر بہت سی سوئی ہیں اگر کوئی شخص یہ آپ دیکھتے ہیں بہت سی سوئی ہیں دلیل ہے کہ اس کے کام کی حیر و صلاح ہے یعنی کہ کوئی بھی وہ کام کرے گا اگر اس کے پاس انہیں دیکھیں بہت سی سوئی ہیں تو کوئی بھی کام کرے گا اس میں حیر ہوگی اس میں برکت ہوگی اور اس میں اچھائی ہوگی تو امید ہے آج کی جو ویڈیو تھی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے اگر کوئی مجھ سے کوئی لفظ تلفظ میں کوئی گلتی ہوگی ہے کیمرہ پکڑنے کی وجہ سے موبائل کا تو اگر موبائل ہلنے کی وجہ سے اوپر نیچے اگر کوئی لفظ ہو جاتا ہے اگر کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نہایت ہی معافی کی مستقی اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ